اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپور ڈاکومنٹری دوستو اگر بلڈنگ کی بات کریں تو دنیا کے تقریباً ہر شہر میں ہی مختلف امارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ایسی ایسی بلڈنگ بنائی جاتی ہیں جن کو دے کر انسان حران ہو جاتا ہے ویسے تو آپ نے بہت ساری بلڈنگ دیکھی ہوں گی لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی سب سے انجیویول بلڈنگ کے بارے میں بتانے جا رہا تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں تاکہ انہوں نے ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے دوستو یہ بلڈنگ امریکہ کی اسٹیٹ اوہائیو میں واقع ہے اس بلڈنگ کو پہلی بار دیکھ کر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے اس کی پچر دیکھ کر 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی فوٹو شاپ کا کمال ہے لیکن یہ ایک ریل بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کی لک اتنی ریلاسٹک لگتی ہے یہ بلکل ایک جوائنٹ باسکٹ کی طرح نظر آتی ہے اسے بناتے وقت ہر سنگل ڈیٹیل کا دھیان رکھا گیا ہے اس بلڈنگ میں ٹوٹل آٹھ فلور ہیں اور اس بلڈنگ کو 1997 میں بنایا گیا تھا اس بلڈنگ کو جوائنٹ لک دینے کے لیے اس کی روف پر نمبر دو دوستر یہ بلڈنگ ہمارے پروسی ملک بارت کے شہر مومبئی میں ہے اس بلڈنگ کو ایک آنڈے کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بلڈنگ دراصل ایک آفیس ہے جس میں ٹوٹل تھرٹین فلور ہیں اس بلڈنگ کو شاندار لک دینے کے لیے اس کے باہر کی طرف ٹوٹل گلاس کا استعمال کیا گیا ہے یہ بلڈنگ ایک نارمل دفتر سے پندرہ پرسنٹ کام جگہ میں بنائی گئی ہے یہ بلڈنگ ایک ایک کی طرح ہے یہی چیز اس کو دوسری بلڈنگ سے یونیک بنا دیتی ہے نمبر تین دوستر یہ بلڈنگ اتنی یونیک ہے کہ اس کی ساری چیزوں کو ٹیڑا میڑا بنایا گیا ہے یہ گر ایک شوپنگ سینٹر کا حصہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ شوپنگ کرنے آتے ہیں اس ہاؤس کو وہاں کے لوگ کریزی ڈومیک کے نام سے بھی جانتے ہیں جسے انگلیش میں کروکڈ ہاؤس کے نام سے بلائی جاتا ہے دوستو مزے کی بات یہ ہے کروکڈ ہاؤس کے نام پر دوزہ سترہ میں ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے کریزی ڈومیک کو دوزہ چار میں تمیر کیا گیا دوستو یہ گر پورے چار ہزار سکیور میٹر میں بنایا گیا ہے نمبر چار کیوبک ہاؤس دوستو یہ ہاؤس نیدلینڈ میں ہے ان ہاؤس کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ 45 کے اینگل سے نیچے جھکے رہتے ہیں اس کیوبک ہاؤس کو پورے تین پارٹس میں ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں ایک گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اس کے اوپر بیڈروم موجود ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر کچن اور باتھروم موجود ہوتا ہے دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے گر نیدلینڈ میں 1974 سے اب تک بنتے چلے آ رہی ہیں نمبر پانچ کنساس سٹی لائبریری دوستو یہ بیلنگ ایک لائبریری کی ہے جو کہ امریکہ کے علاقے کنساس میں واقع ہے یہ لائبریری ایک پبلک لائبریری ہے جہاں پر دن میں بہت سارے لوگ پڑھنے آتے ہیں اس لائبریری کو 1873 میں بنایا گیا یہ لائبریری USA کی سب سے اولڈ اور تھرڈ سب سے بڑی لائبریری ہے اس امارت کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ دور سے دیکھنے سے ایک ایسا لگتا ہے جیسے یہ جوائنڈ بک کی رو ہو اس بیلنگ کی فرنٹ دوار ہیوج بک کی طرح بنائی گئی ہے جو دکھنے میں بہت ہی شاندار لک دیتی ہے نمبر چھے ویٹسام فران دوستو یہ انیویویول بیلنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھائی لائنڈ میں مجود ہے فرسٹ کلاس میں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی ریل بیلنگ ہے یہ کسی ہورر مووی کا سین لگتا ہے یہ بیلنگ ستارہ فلور پر مسمل ہے اور اس کے چاروں طرف ایک ڈرائیگن بنایا گیا ہے یہ ڈرائیگن اتنا ریلاسٹک لگتا ہے کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص حران ہو جائے گا اصل میں یہ امارت ایک ٹمپلیٹ کا حصہ ہے جسے نائنٹین ایٹی فائیو میں بنایا گیا تھا حرانگی کی بات یہ ہے کہ اس بیلنگ کو کس نے بنایا یہ بات کوئی نہیں جانتا یہ بیلنگ تھائی لینڈ کی ایک فیمس ٹوریسٹ اٹریکشن ہے تو دوستو ان میں سے کونسی بیلنگ آپ کو سب سے انٹرسٹنگ لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو کہ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے آج کے لئے بس اتنا ہی ٹیک ہے اللہ حافظ